نحمدہو ونسلی ونسلمو علی رسول کریم سید المرسلین خادم نبیین رحمت للعالمین وعلا آلہی واصحابہی و اولیاء امتہی و اہل سنتہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما زاغل بسر وما طغا صدق اللہ مولان العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ صدرِ گرامی مرتبت حضرت قبلہ شاہ صاحب مدد اللہ اللہ مہمانِ معظم عزت باب حضرتِ علامہ مفتی انداد حسین صاحب معزز علماءِ کرام مہمانانِ گرامی قدر برادرانِ اسلام آپ نے قرآنِ حکیم کی خوبصورت تلاوت سمات فرمائی ہے جس طرح میرے نقیبِ محترم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آج کی مقدس رات بڑی برکتوں والی سادتوں والی رات ہے ہر صاحبِ علم ہر بندہِ مومن اس رات اللہ کی توفیق سے ساری رات کسی نہ کسی شکل میں گزارتا ہے عزیزم صیف علی صاحب نے اسرار فرمایا تو میں ان کی خوشی کے لیے دل رکھنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں زیادہ دیر میں آپ کے اور ہمارے جو ناتخان حضرات ہیں ان کے درمیان حائل نہیں رہوں گا میں صرف حضور کے میراج کی ایک بات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بھی مجھے بھی اس دردی کو بھی مسجد کو بھی علاقے کو بھی یہ برکت حاصل ہو جائے برادران اسلام اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے دیدارِ خدا بندی یہ وہ دولت ہے جس کی حسرت سب نبیوں کو رہی سب رسولوں کو رہی اور یہ وہ شوق اور ذوق ہے جو ہر ذی روح میں بھی ہے اور ان میں بھی ہے جن میں روح نہیں ہے اللہ تعالی کا دیدار اتنی بڑی دولت ہے میں اور آپ ہم اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ ہمیں یہ لذت حاصل نہیں ہے جن لوگوں کو ذرا سا اس کا علم ہے ایک بزرگ گزرے ہیں ان کا نام ہے حضرت شاہ شجاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ وہ چالیس سال تک روتے رہے سوتے تھے تب بھی روتے تھے جاگتے تھے تب بھی روتے تھے ایک ایک قدم پہ انہوں نے آنسو ہی بہائے ہیں اور ساری زندگی دعا ایک ہی رہی کہ میرے مولا کرم فرما کبھی اپنا جلوا دکھا اس کے بنا انہوں نے دعائی کوئی نہیں مانگی ساری زندگی چالیس سال تک ایک ہی دعا فرمایا کہ جس وقت حضرت شاہ شجاہ کرمانی کو روتے ہوئے چالیس سال گزر گئے آخری وقت آیا اللہ تعالی نے القا فرمایا کہ شجاہ تُو چالیس سال رویا ہے تُو چالیس سال نہیں سویا ہے ہم تجھے اس کے بدلے میں یہیں پہ جنت عطا کر رہے ہیں باغ بہشت کو قدرت نے سامنے کر دیا فرمایا لے تیری ان آنسوں کا سلح ہے ان آہوں کا سلح ہے تُو جو ساری زندگی رویا ہے حضرت شاہ شجاہ کرمانی نے آنکھیں بند کی اور ان کی آہ نکلی چیخ نکلی کہا تیرے حسن کی قسم ایک بار بھی میں نے جنت نہیں مانگی اگر میں نے جہنم سے ڈر کے کبھی تیری عبادت کی ہو تو مجھ پر دوزخ واجب کر دے اگر میں نے جنت کے لالچ میں آنسو بہائے ہیں مجھ پر جنت حرام کر دے میں نہ رویا تیری دوزخ کے ڈر سے نہ میں رویا تیری جنت کی لگن میں میں تو روتا رہا دیدارِ سجن میں کرم فرما اگر کرم کر سکتا ہے تو اپنا جلوہ دکھا مجھے جنت ہور کسور سے نہ بہلا میں صرف رویا ہوں تیرے دیدار کے لئے وہ میری حیثیت سے ہی سہی میرے ذرف کے مطابق ہی سہی لیکن نکاب تو اٹھا سامنے تو آ تُو سامنے آ میں سجدہ کروں تب لطف ہے سجدہ کرنے کا تُو آور کہیں میں آور کہیں تیرے نام کو سجدے کون کرے اللہ اکبر یہ آہ نکلی اور ان کی حیثیت کے مطابق اللہ اللہ نے اپنی شان کے مطابق حسن کی جلک دی اب وہ جو آہ آہ کر رہا تھا آفرین کا جملہ لبوں پہ آیا اور روح حسنِ ازل میں لگی اور وہیں پرواز کر دی اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہائے کمبخت تُو نے پی جو نہیں کیا خبر ان کو چھلکتے ہوئے پیمانوں کی بھیگ بھی جن کو مجسر نہیں میں خانوں کی حضرت پیر محرِ علی شاہ آپ دروازہ کر لیا کرتے تھے بند ہجرے کا اور آپ رات کے پچھلے پہ جب دنیا سوتی ان کی آنکھ روتی اور خود کہتے ہیں سامن کی کالی راتوں میں جب بوندہ باندھی ہوتی ہے جگ سکھ کی نید میں سوتا ہے برہا ہماری روتی ہے موری رو رو کے کٹتی ہے رین پیا تیری یاد ہے من کا چین پیا آپ رات کو روتے اور ایسے چکر لگاتے آہیں باہر دنیا سنتی اور آپ پنجابی میں کہتے کہ رات ہنیری گممن گھیری دریا ٹھٹھا مارے او کی جانن سار اساڈی جیڑے رین کی نارے او کی جانن سار اساڈی جیڑے رین کی نارے حضرت مولانا رون کہتے ہیں تُو ندی دی گہے سلیمہ را چے شناسی زبان مرغان را تُو کبھی سلیمان کی مجلس میں بیٹھا نہیں تُجھے کیا پتا پرندوں کی بولیاں کیا ہوتی اس لیے دیدارِ الٰہی کیا ہوتا ہے یہ تو کوئی ان سے پوچھے جنہوں نے تکا ہے جنہوں نے اس کا مزا چکھا ہے جنہوں نے کوچائے دلدار میں پاؤں رکھا ہے ان سے کوئی پوچھے ہمیں کیا پتا آپ کو کیا خبر اس لیے کہ اس کائنات میں دیدارِ خداوندی کسی فرد کو ہوا ہی نہیں ہے ایک ہستی ہے مدینہ جس کی بستی ہے جس پہ رب نے کرم فرمایا ہے جس نے بیداری میں ماتے کی آنکھ سے دیدارِ الٰہی پایا ہے اور وہ سرمایہ اسی رات میں سبحان اللہ اس لیے دیدارِ خداوندی کیا ہے اللہ اکبر اس کو سمجھنے کے لیے سمجھنے کے لیے دو مثالیں حضرتِ یوسف اللہ کے ایک بندے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی کاری گری کا ایک شاہکار ہے حضرتِ یوسف علیہ السلام اور آپ کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں کا کیا حال ہوا تھا حضرتِ یوسف کو دیکھنے والے کہیں مہنہ تھے کس نہ کس نہ تھے وہ چنے ہوئے لوگ تھے مصر کے جو خود حسن کے پی کر تھے خود حسن کے پی کر تھے اب انہوں نے جب حضرتِ یوسف علیہ السلام کو ایک نظر دیکھا تو پتا ہے قرآن کیا کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ اَكْبَرْنَهُ فرمایا جب ان حسن کے مہپارونے مہوشونے حسنِ یوسف کی جلک دیکھی تو قَتْتَعْنَا اَيْدِيَهُنْ ایک کا بھی ہاتھ سلامت نہ رہا ہاتھ کٹ گئے بردن بردن خون میں اٹ گئے ہاتھ کٹ گئے نظر اٹھی پلٹ کر نہیں آئی اس کو کہتے ٹک 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 دی دم دم نہ کشی دم اکھ اڑ گئی اُتھئی کھڑ گئی انجل لڑ گئی اب آنکھ اُدھر لڑی ہوئی ہے دل بھی وہیں اڑی ہوئی ہے نظر وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے خوش نہیں ہے کہ ہاتھ کٹ گئے ہیں خون بہ رہا ہے بلکہ خون بہ رہا ہے اور اُن کی زبانوں سے کیا نکل رہا ہے قُلْنَا حَاشَا لِلَّا نِی بھینَا ساریاں بولی نِی بھینَا حَاشَا لِلَّا رَبْدَا دھئی پاکِ بُتھ پوجھنے والیاں پتھر پوجھنے والیاں جنہوں نے اللہ کا کبھی نام نہ لیا کبھی اللہ کے سامنے سر خم نہ کیا خدا تعالیٰ سے جن کا کبھی واسطہ نہ رہا آج یوسف علیہ السلام کا غوث نظر آیا خدا یاد آئے اس کو کہتے کون کہتا ہے کہ خدا پھول گئے کل ہی دیکھا تھا تجھے کے خدا یاد آیا سچے سچے غوثن کی نشانی یہ ہے کہ سجا سجا پاک غوثن نظر آئے تو اللہ یاد آتا ہے دیکھا یوسف کو ہاتھ بھی کٹ گئے اور نعرے اللہ کی پاکیزگی کے ہاشا لِللہ مَا حَاذَا بَشَرَا یہ نہ بندہ ہے نہ بشر ہے پہلی بار دیکھ رہی ایسا بندہ نظر ہے یہ بشر نہیں کیا ہے کہا اِنْ حَاذَا اِلَّا مَالَكُنْ كَرِيمِ یہ کوئی عزت معاب فرشتہ ہے ایک فقیر نے جب یہ آیت سنی کہ اِنْ حَاذَا اِلَّا مَالَكُنْ كَرِيمِ فقیر اُٹھا اس نے کہا کہ یہ تو حسنِ یوسف تھا جس کو تک کے مصر والی خواتین کہتی تھی اِنْ حَاذَا اِلَّا مَالَكُنْ كَرِيمِ اگر میرا مدنی ماہی ہوتا یہ مصر والی تک تھی حضور کا حسن تو مَالَكُنْ كَرِيمِ نہ کہتی بلکہ کہتے ہیں اِنْ حَاذَا اِلَّا مَالَكُنْ كَرِيمِ مَالَكُنْ كَرِيمِ مَالَكُنْ كَرِيمِ زبر نہ رہتی زیر ہوتی مَالَكُنْ كَرِيمِ تو یوسف بندے تھے انسان تھے لیکن ان کے حسن نے عقل معوف کیے ہاتھ کٹوائے ہوشنا ہے ایک رب کا چھوٹا شہکار ہے جب اس کے حسن کے اندر یہ پھپن یہ چُبھن ہے تو جو خود مَالَكُنْ مَالَكُنْ حضرتِ سیدنا بے شرحافی بے شرحافی فقیروں کا فقیر اولیاء کا بادشاہ آپ ایک جگہ بغداد سے گزر رہے تھے اور ایک بندے کو پولیس نے پکڑ رکھا تھا اور اس کو بیتوں سے مار رہے تھے ایک ہزار بیت مارا اس کو چمڑا پھٹ گیا بوٹیاں زمین پہ گر گئیں خون بہا پسلیاں ٹوٹیں لیکن چُپ رہا حضرتِ بے شرحافی نے جب دیکھا کہ ہزار بیتیاں کوڑا پڑا اور وہ سارے سہ گیا چمڑا پھٹا گوشت کٹا پھر بھی ڈٹا ہوا ہے تو حضرتِ بے شرح دیوانے کہلاتے تھے آپ اس جیل کی کوٹھڑی کے باہر گئے تاک کے کہا واہ اس کو کہہ رہے ہیں واہ واہ جب یہ کہنے لگے واہ واہ اس کی نکل گئی آہ وہ جو اندھر پڑا تھا آپ نے کہا انہوں نے ہزار بیت توڑ دیا تُو نے آہ نہ کی ہماری واہ پہ آہ یہ کیا اس نے رو کے کہا کہا وہ بے خبر بھی تھے بے درد بھی تھے تُو با خبر ہے صاحب نظر ہے اور تُو مرد ہے صاحبِ درد ہے تُو نے میرا مزاق اڑایا میں نے مار کھائی تُو نے میرا مزاق اڑایا بشر نے کہا ناں میں تو تیرے حوصلے کی داد دینے آیا میں تو تیرے حوصلے کی داد دینے آیا کہ ہزار بیت کھایا اور لبوں پہ نہ آہ آئی نہ چیخ نکلی نہ صدا نکلی نہ ہوق نکلی نہ کوک نکلی میں تو تیری اس استقامت کی داد دینے آیا تُو نے غلط سمجھا لیکن یہ بتا من انتا تُو ہے کون بھئی اتنا مار کھا کہ تُو ثابت قدم ہے تجھ پہ کوئی خاص کرم ہے رب نے رکھا تیرا بھرام ہے اور اتنا تُجھے محبت کا شرم ہے بتا تو سہی تُو ہے کون تارف کروا ہے کون اُس نے چھنڈی آہ بھار کے کہا انی آشیکن انی آشیکن میں کسی کا چاہنے والا ہوں کبلا مفتی سے وجیب بات آگئی کہا میں کسی کا چاہنے والا ہوں بشیر نے کہا ایک بات بطا ہزار بیت لگا تیرے چمڑا پھٹا تیری بوٹیاں نچڑ نچڑ کے زمین پہ گری تو رویا کیوں نہیں کیا تجھے درد نہیں ہوا اس نے کہا تُو عجیب آدمی ہے پسلیاں ٹوٹ گئیں درد تو ہوا کہا درد ہوا لیکن تُو نے نہ آہ کی نہ آئے کی نہ رویا کیوں اس نے کہا کیسے روتا کیسے روتا میں جس کا عاشق تھا وہ سامنے تھا اللہ 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 میں جس کا چانے والا ہوں وہ سامنے تھا میں کیسے روتا دبا لگ جاتا داغ لگ جاتا میں کیسے روتا بے شرحافی نے دیکھا لوہا گرم ہے لوہا گرم ہے کہا تُو جس کا عاشق ہے بہت سوڑا ہے کہا زالم ہزار بیعت جس کے لیے کھا لیا وہ کتنا سوڑا ہوگا بے شرح نے یہیں پہ اس کو کہتے ہیں زندگی کا کینچی موڑ یہیں پہ بے شرح نے انگلی رکھی دکھتی رگ پہ کہا تیرا یار بڑا سوڑا پر سوچ جس نے تیرا یار بنایا وہ کتنا سوڑا کیونکہ وہ مزا حسن کا چک چکا تھا کوچائے حسن میں پاؤں رکھ چکا تھا اب اس کو جو دماغ میں لگی چوٹ نکلا کھوٹ دماغ میں آیا کہ میں جس کا عاشق ہوں وہ سوڑا پر جس نے یہ سوڑا بنایا وہ کتنا سوڑا تصور میں جو حسنِ الٰہی آیا آہ کر کے پھڑکا اوپر اڑا پھر جو گیرا کہا اللہ اکبر اللہ جمیل اللہ بڑے ہی سوڑا بڑے ہی سوڑا یہ نعرہ لگایا نیچے جو آیا جان کہیں جان کہیں جسم اس لیے اللہ کے حسن کو وہ سمجھ سکتا ہے جس نے کبھی کچھ چکا قبلہ مفتی صاحب اللہ مجامی کہتے ہیں مطاب روح از عشق گرچِ مجازیست کہ این ہم بہر حقیقت کارسازیست جس پیچارے نے حسن کا مزہ ہی نہیں چکا اس کے سامنے بے درد کون درد سنا من الٹا سیرویچ درد اللہ کتنا سوڑا ہے یہ پوچھو حضرت موسیٰ سے اللہ کا قرآن پڑھے ناما سی پارا جب حضرتِ قلیم اللہ گئے اللہ سے بات کرنے اللہ سے ملاقات کرنے اللہ نے پردے کے پیچھے سے ایک بات کی بات کی جب بات کا رس آئی جس وہی پہ حضرتِ موسیٰ نے کا بات قدم اٹھا نہ سکے پیچھے آ نہ سکے وہی گٹھنے توڑ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے جس کی بات اتنا میٹھی ہے اس کی ذات کتنی میٹھی ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے قلیم اللہ کو ہوش نہ رہا نہ گھر کا نہ در کا نہ ادھر کا نہ ادھر کا بس ایک ہی سودا بن گیا نظر کا اس نے اللہ اکبر کا وہی نعرہ لگا بیٹھے ربِ آرے نی انظر الیک مولا سامنے آپ پردہ اٹھا اپنا آپ دکھا جواب آیا لند ترانی یہ تُو نے سوچ کیسے لیا کہ تُو ہمیں تک سکتا ہے ہمیں دیکھ سکتا ہے لند ترانی بسم اللہ تُو ہرگز ہمیں تک نہیں سکتا تُو ہمیں کبھی دیکھ نہیں سکتا یہ حضرت بسم اللہ لند ترانی یہ لفظ بڑا زورالہ لفظ کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے لیکن پھر پھر کرم فرمایا کہ کوئی بے عدب نبیوں کا کوئی گستاخ رسول کا کوئی یہ نہ کہے نبی نے جھولی کو پہلایا اللہ نے کرم نہ کمایا اوپر سے آواز آیا ولیکن انظر الالجبل دیکھ موسیٰ پہاڑ کو یعنی تُو نظر رکھ پہاڑ پر ہم اپنی تجلی ڈالیں گے سینہ پہاڑ پر انستقر مکان اگر پہاڑ ہمارا جلوہ سہ گیا تُو بھی کبھی دیکھ لینا سو فتر آمین اب حضرت موسیٰ کو چاہیے تو یہ تھا کہ میں آیا یار دیکھنے یار کہتا ہے پہاڑ دیکھ اسا پہاڑ بڑے ویکھن سوڑے سوڑے پہاڑ ویکھن ایک ہی گل ہوئی میں آدھا یار سامنے آ یار آدھے پہاڑ ویکھ جا میں پہاڑ نو کی تک نہ لیکن کلیم اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہتے کوئی گل نہیں جنہاں اکھیں دل ور ڈٹھا اوہ اکھاں تک لئییاں تُو ملیوں تے سا جن بلے ان آساں لگ پئیاں ان کا دیکھنا تو قسمت میں نہیں چلو ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا چاہیے چلو ان کے دیکھنے والوں کو دیکھا چاہیے کوئی بات نہیں تُو نہ سہی تیری رہ گزر ہی سہی جلوہ نہ سہی جلوہ گاہی سہی جلوہ نہ سہی جلوے علی جاہی سہی چلو جلوہ نہ سہی جلوے والی دید نہ سہی دید گاہی سہی عید نہ سہی عید گاہی سہی اب اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّا رَبُّهُ لِلْجَبَلْ جب رب نے تجلی ڈالی پہاڑ کے اوپر جَعَلَهُ تَقْقَا سینہ چیر کے رکھ دیا پہاڑ کو چیر کے رکھ دیا پہاڑ کے رکھ دیا ٹوٹے اُڑا دی جب پہاڑ فَلَا دی چَتان پھٹ گئی کٹ گئی اور جو دیکھ رہے تھے پہاڑ کو ان کا کیا حال ہوا خَرَّا مُوسَا گِرے مُوسَا سائے کا ہو گئے بے ہوش مُک گئے سارے جوش اور فَلَمَّا اَفَاقَ پتہ نہیں کب آیا پھر ہوش کب آیا یہ کوئی پتہ نہیں کب آیا پھر ہوش جب آئے ہوش میں ویسے اے میندس ہو اللہ دا غسن عوضِ جلوے جس کے لئے کائنات تڑپتی ہے مرتی ہے کہتے ہیں جنت میں جب جنتی جائیں گے تو جنت میں کوئی ہور کوئی کسور کوئی کھجور کوئی انگور ہر کوئی مست ہوگا جنت میں چند چیدہ چیدہ بندے ہوں گے جو جنت میں بھی ایڈیاں رگڑیں گے آواز آئے گی تم ہوروں کو نہیں تکتے تم انگور نہیں کھاتے تم کھجور نہیں کھاتے تم شہد نہیں پیتے تم دودھ نہیں پیتے تمہیں کیا ہوا وہ کہیں گے جنت میں جا کے کہ جنت میں پہنچ کر بھی ہمیں قرار نہیں یہ کوئی اور جگہ ہے مقامِ یار نہیں ماشدلہ ماشدلہ یہ لوگ یہ رابعہ بسری جیسے لوگ ہوں گے یہ معروف کرخی جیسے لوگ ہوں گے یہ اویسے قرانی جیسے جنت میں کہیں گے اس کو کہتے ہیں ساکی درمہ خانہ ابھی بند نہ کرنا شاید مجھے جنت کی ہوا راسنا جنت میں پہنچ کر بھی ایڈیاں رگڑ رہے ہیں خیر آئے کہا نہ مرے تھے ہور کے لیے نہ مرے تھے کھجور کے لیے نہ مرے تھے انگور کے لیے ہم تو تڑپ کے آئے تھے دیدارِ حضور کے لیے ہمارے زخموں پہ پمبا رکھنا ہے تو دیدار کا رکھ اس لیے جنت کیا جنت کے مقابلے میں حسنِ خدا جنت تو چیزی کچھ نہ ہوئی اس لیے حضرتِ موسیٰ قلیم اللہ نے جب جلوہ گاہ دیکھی اب ذرا حسنِ الٰہی کی میں بات کر رہا ہوں جلوہ گاہ دیکھی اب ہوئے بے ہوش اور جب آیا ہوش انڈاریکٹ مزا تو چک چکے تھے مطلبِ بلواستہ مزا تو چک چکے تھے اب تو لذت تو لے چکے تھے چاس تو راس بھی لے چکے تھے اور بندے نو جی تھے اور بندہ ہوتل دے بھی جا کے روٹی کھاوے نا تے بھامیں دال کھاونے بھی جی بھی مزا آوے تے مکا کے آتا ہے تھوڑی سی اور اے تھوڑی جی اور بھی دے میں اے بھامیں لنگر دی دال ہوئے تے یار اپنا نال ہوئے تے دال دے بھی سواد آوے تے والا دے تھوڑی جی بھئی دے میں بھئی دے میں اور بندہ دال دے وے چچا ساوے تے بھئی دے میں اے تے غسنِ الٰہی ہے اے تے چاہی دا سی کہ حضرتِ موسیٰ آخ دے ہیک واری فیر ہیک واری موڑ ہیک واری وات ربہ ہیک واری وال جلوہ سٹھ لیکن ہوا کیا خفال علماء بیٹھے قالا سبحانہ کا توب تو کہا تو پاک ہے تو پاک ہے یعنی میرے حوصلوں کی چھاتی چاک چاک ہے مطلب یہ ہے میں نہیں تک سکتا تجھے وہ دیکھے جو شہے لولا کا ہے تو نصیب ہے کسی اور کا تجھے مانگتا کوئی اور ہے تو نصیب ہے کسی اور کا تجھے مانگتا کوئی اور ہے یہ مسئلہ قابل غور ہے پتہ نہیں ہو کارا ہے یا لاہور ہے سبحانہ لے غور فرمایا کہ کہا کیا سبحانہ کا سانے واسدہ روگ نہیں اچھا تینو تک نہیں سکتے اے مزا جلوے آدھا اچھا چاک نہیں سکتے ایتھے پہر اچھا دوبارہ راکھ نہیں سکتے تو پتو اچھا وال نہیں آمنا تو پتو دمانا ہے یہ نا تو پہ مطلب ہے اچھا وال وال جھولی نو نہیں پہلا آمنا اچھا دیدار والا نہیں نارا لہونا اس کے باوجود کے جلوے والی جگہ دیکھی جب پلٹ کے جانے لگے تو کہتے ہیں تیر رات کا وقت رات بھی اندھیری شبے دیدور پر اتنا آیا نور صرف جلوہ گاہ دیکھنے سے اتنا آیا نور تیس میل کالے پتھر پہ چیونٹی چل رہی تھی ایسے لگ رہی تھی جیسے دوپہر کے وقت ہتیلی پہ چل رہی اپنے آپ سے پوچھنے لگے کل تو ہم ایسے نہ تھے راتو رات راتو رات آئی آواز ہوئی ہے نا ملاقات بدل گئی بات یہیں پر آئی صدا سوچ ذراب جو جلوہ گاہ دیکھے وہ تیس میل دور کالی رات میں کالے پتھر پہ چیونٹی چلتے تکے اور جو خود رب کی ذات دیکھے جس نے خود اللہ کو دیکھا اس کی نظر کا عالم کیا ہوگا دوسری منزل کہتے ہیں جب جانے لگے آواز آئی کلیم اللہ چہرے کو چھپا کے جا پردہ پا کے جا چہرہ چھپا کے جا وہ کیوں حضرت خاجہ نظام کہتے ہیں کہ آواز آئی موسیٰ تو نے جلوے والی جگہ دیکھی ہے اور جلک تیرے چہرے پہ بھی پڑی ہے لہٰذا اب تیرے چہرے کو جو دیکھے گا اندھا ہو جائے اس لیے نکاب پہن کے جا پردے پہن کے جا پردے اوڑ کے سیدھے گھر آئے کنڈا کھڑکایا نبی کی بیٹی تھی اس نبی کی بیوی تھی بیوی نے اٹھ کے دروازہ کھولا پردے میں ڈھولا نہیں سمجھا دروازہ دروازہ بیوی نے کھولا تو آگے پردے میں ڈھولا انہیں تے پا دی تا رہولا اے بیوی دے سامنے بندہ پردے چھ جاوے تے وہ کیوں نہ شور مچاوے تے بیوی آکھے خیر تو ہے بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے آج آپ کلیم پردہ دار نظر آتے ہیں پردہ ہمارا پہنا آپ نے لیا یہ کیا کیا آپ نے فرمایا بیٹھن تے دے بی بی نے کہنا ہم میں رہ کے ہم ہی سے پردے ہم میں رہ کے ہم ہی سے پردے یہ پردہ داری کیسی پردہ داری آئے کہا ذرا سکھ کا سانس لینے دے بیٹھے بی بی نے کہا یہ چہرے پہ نکاب کیوں ہے یہ آپ کا مکھڑا زیرے ہجاب کیوں ہے حضرت موسیٰ نے فرمایا آج گیا تھا بات کے لیے گیا تھا بات کے لیے بات کی چس اتنی آئی میں ترپ اٹھا اس کی ذات کے لیے میں نے جھولی کو پھیلایا جلوہ تو پہاڑ پہ آیا ذرا سا لطف میں نے بھی اٹھایا یہ اس نے اثر دکھایا میں نے چہرہ اس لیے چھپایا اب جو مجھے تکے گا نظر سے جائے گا اندھا ہو جائے گا کیونکہ شعب علیہ السلام کی بیٹی تھی اللہ کے حسن اور جلوے جانتی تھی روئی بی بی زہر سے کہا موسیٰ بے وفائی کی آدھ ہو گئی بے وفائی کی آدھ ہو گئی دکھ سہے میں نے تیرے ساتھ پردیس میں رلتی رہی تیرے ساتھ ویرہ نے کاٹتی رہی تیرے ساتھ سارے دکھ میں نے تیرے ساتھ اٹھائے آج سوک کا ویلہ آیا تُو نے ہمیں نہ بھلایا اکیلا مزہ چاکھ کے آیا اور الٹا مو بھی چھپایا یہ کیسی بے وفائی آئے کہا اچانک ہوا اچانک ہوا کہا کرم فرما چلو ادھر نہ سہی تُو پردہ اٹھا جنہ اکھی دل بھر نٹھا اوہ کھین تا کے لئیا میرے نصیب میں ڈائریکٹ جلوے نہ سہی وہ چہرہ تو دیکھوں جس پہ محبوب کے حسن کی جھلک پڑی آئے حضرت موسیٰ نے کہا زد کرتی ہو تو ایک آنکھ پہ ہاتھ دھرو ایک آنکھ سے دیدار کر ایک آنکھ پہ بی بی نے ہاتھ ٹکایا ایک آنکھ کو بند فرمایا کلیم اللہ نے جو ہجاب سرکایا ایسے جو جلوہ بی بی کے چہرے پہ آیا آنکھ گئی نور گیا بی بی گری زمین پہ تڑپتی رہی جب ہوش آیا تو تڑپ تڑپ کے کہا کلیم اللہ پھر نکاب اٹھا دوسری آنکھ قربان کرنے کو دل بے قرار نو بار کتنی نو بار دی آنکھ گئی نو بار چہرے سے نکاب کیوں کہ بار بار جب آنکھیں دونوں گئیں حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھا دیئے مولا میرا گھار میری بی بی دی نظر نظر کرمکار انہیں آنکھیں لے واپس وہ جلوے سے آنکھ جاتی رہی موسیٰ کلیم کی دعا سے اللہ سلامت رکھے آتی رہی نو مرتبہ بی بی نے آنکھیں دیں دسویں مرتبہ پھر جھولی پہلا دیں یہاں پر آواز آئی موسیٰ تینو سانو ویکھن دا شوق سی اے تھوڑا جا ادھارا ہوسلا بی بی کلو لیاں دوں نہیں سمجھ آئی اے تو پہلی واری آکھ اٹھے ہیں سبحانہ کا توب تو توبہ توبہ اے دسویں ماری بھی آ دیئے پھر پھر آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام قرآن مجید کی آیت